بہدر شاہ کی موت کے بعد مغل سیاست میں ایک نئے انصر داخل ہوا یعنی یکے بعد دیگر ہونے والی جنگیں جبکہ اس سے قبل اقتدار کا مقابلہ صرف شاہی شہزادوں کے درمیان ہوا کرتا تھا اور تخت میں عمرہ کا شاید ہی کوئی دخل تھا اب مہتوہ کانکشی رئیس اقتدار کے برائے راز دعوے دار بن گئے تھے اور اقتدار کی نشستوں پر قبضہ کرنے کے لئے شہزادوں کو محض پیادوں کے طور پر استعمال کیا گیا مغلیہ سیریز کے اس اپیسوڈ میں آج کی ہماری شخصیت ہیں مغلیہ سلطنت کے ہٹوے بادشاہ جہاندار شاہ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اس ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیے گا تاکہ ہماری ایسی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں سترہ سو بارہ میں جب بادشاہ اول کی موت نے اس کے چاروں بیٹوں کے درمیان جانشینی کی جنگ شروع کر دی یہ جہاندار شاہ تھا جو بلاخر ذلفکار خان کی مدد سے کامیاب ہوا انتیس مارچ سترہ سو بارہ کو جہاندار شاہ تخت نخشین ہوا اس کے ساتھ ذلفکار خان اور تمام طاقتور وزیر تھے جہاندار شاہ غیر سنجیدہ لا پروہ اور لذت پسند بادشاہ تھا وہ خاتون لال کمر سے عقیدت رکھتا تھا جو موسیقاروں کے خاندان سے تھی جب جہاندار شاہ اپنے بھائیوں کو شکست دے کر تخت پر بیٹھا تو اس نے لال کمر کو ملکہ کا درجہ دیا اور اسے ملکہ بنا کر انتیاز مبلکہ خطاب دیا اور اس کے خاندان کو منصب اور جاگیرے تھے اس کے نتیجے میں پوری انتظامیاں لال کمر کے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں لگ گئی تھی جنہوں نے ریاست کو خوب لوٹا اور خوب بد انتظامی کی جہاندار شاہ ایک کمزور اور تنزلی کا شکار شہزادہ تھا جو پوری طرح عیش و عشرت سے سرشار تھا وہ اچھے اخلاق وقار اور شاہستگی کی کا فقدان تھا جہاندار شاہ کے دور حکومت میں انتظامیاں عملی طور پر انتہائی قابل اور توانہ ذلفقار خان کے ہاتھ میں تھی جو اس کا وزیر تھا ذلفقار خان کا خیال تھا کہ راجپود راجو اور مرادہ سرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا اور دربار میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور سلطنت کو بچانے کے لیے ہندو سرداروں سے صلاح کرنا ضروری ہے لہٰذا اس نے اورنگ زیب کی پالیسیوں کو تیزی سے تبدیل کر دیا اور نفرت انگیز جزیہ ٹیکس کو ختم کر دیا جہاندار شاہ کو بہدر شاہ کے پوتے محمد فرق سیار اور عظیم شان کے دوسرے بیٹے تھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا فرق سیار نے اپنے والد کی وفات کے بعد خود کو شہنشاہ قرار دیا سید بھائیوں کی مدد سے وہ چھے جنوری سترہ سو تیرہ کو سموگڑ کے میدان جنگ میں جہاندار شاہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا جہاندار شاہ اور لال کمر فرار ہو کر دہلی واپس چلے گئے اور ذلفکار خان سے مدد طلب کی جہاندار شاہ کی مدد کرنے کے بجائے ذلفکار خان نے نئے شہنشاہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسے قیت کر دیا جہاندار شاہ کو گیارہ فروری سترہ سو تیرہ کو جیل میں قتل کر دیا گیا اور خاندان کے دیگر افراد کے پہلوں میں حماییوں کے مقبرے میں دفن کر دیا امید ہے آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ اسی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنا سکیں شکریہ